بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے میں یہاں پر کچھ کاموں کا تذکرہ کروں گا اس پر عمل ضرور کریں سواب کا باعث ہے اور یہ ثابت ہے نمبر ایک عید کی رات میں عبادت کرنا عید الفطر کی جو رات ہے عید کی رات ہے چاند رات جسے کہتے ہیں اس میں عبادت کرنی چاہیے جتنی آپ سے ہو سے کہ جو بھی عبادت ہو ذکر ہو قرآن کی تلاوت ہو نفل عبادت ہو یا جو بھی آپ سے عبادت ہو سکے وہ عبادت ضرور کریں حدیث آپ کو ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1782 پر مل جائے گی نمبر دو صبح صویرے جلدی اٹھنا یعنی صبح صویرے اٹھیں گے عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھنا چاہیے یہ بات آپ کو سر اسنہ میں حدیث نمبر 1103 پر مل جائے گی نمبر تین طہارت نظافت اور زیب و زینت اختیار کرنا یعنی اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنا صفائی سدرائی حاصل کرنا گھر کو صاف کرنا خود کو جو ہے جسم کو صاف کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا یعنی کچھ جو ہے اچھے اندہ لباس وغیرہ پہننا سب انساءاللہ باتیں آئیں گیا یہ اختیار کرنا یہ حدیث آپ کو جو ہے موتہ امام مالک میں مل جائے گی حدیث نمبر 213 پر نمبر چار اچھی طرح غسل کرنا غسل تو عام طور پر ہوتا ہے لیکن ایک اچھی طرح سے غسل کرنا سر سے نانا اور بالکل جسم کو اچھی طرح سے مل کر میل کچھل کو دور کر دینا اس طرح ہوتا ہے اچھی غسل کرنا یہ بات آپ کو مسند صافعی میں مل جائے گی حدیث نمبر 988 پر اور نمبر پانچ عید کے دن مسواق کرنا مسواق تو عام دنوں بھی کیا جاتا ہے اور یہ سنت ہے لیکن عید کے دن بھی خاص طور سے مسواق کا احتمام کرنا چاہئے اور اس کے متعلق حدیث بھی موجود ہے الموجم الصغیر حدیث نمبر 358 پر اور نمبر چھے غیر ضروری بال وغیرہ صاف کرنا موچیں کتروانا بغل کے بال زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ بھی مستحب ہے عید کے دن کے لئے یہ حدیث آپ کو نصائی صریف میں حدیث نمبر 4365 پر مل جائے گی نمبر ساتھ اور پاک صاف امدہ لباس پہننا پاک بھی ہو صاف بھی ہو اور امدہ سے امدہ اگر آپ کے پاس نیا کپڑا ہے تو نیا کپڑا پہنیں عید کے دن یا پھر اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو پرانے کپڑے کو اچھی طرح سے دھول دیں اور صاف کر لیں ایسا لگے کہ یہ بھی نیا کپڑا ہے اس طرح کپڑا پہنا کریں یہ بھی بہتر اور مناسب ہے حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جیسے کہ سنانے بیحقی میں حدیث نمبر 6143 پر یہ حدیث موجود ہے نمبر آٹھ خسبو لگانا خسبو لگانا چاہیے عید الفطر کے دن بھی عید الفطر کے دن خسبو لگائیں اور مرد کے لئے تو ہر حال میں خسبو لگانا ہے جو امدہ سے امدہ خسبو ہو اور عورتوں کے لئے ایسی خسبو کا استعمال کرنا چاہیے جو جس میں کم خسبو ہو اس خسبو کی جو بو ہے اس خسبو میں جو عطرے میں جو بو ہے وہ غیر محرم مردوں تک نے پہنچے بلکل حل کی خسبو ہو عورتوں کی خسبو اگر وہ لگانا چاہے تو بلکل حل کی خسبو لگائے اور مرد بلکل زیادہ جتنے سے زیادہ تیز خسبو ہو وہ استعمال کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بات آپ کو سواب العیمان میں حدیث نمبر 3442 پر مل جائے گی نمبر نو صدقہ فطر اگر نہیں دیا ہو یعنی رمضان میں اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہو فطرہ نہیں دیا ہو تو عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لے اس کا حکم حدیث میں بھی موجود ہے جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1509 پر موجود ہے اور نمبر 10 عید کی نماز کے لئے جلدی جانا چاہیے عید کی نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے یعنی ابھی ٹائم مقرر کی ہیں دس بجے عید کی نماز ہوگی دس بجے سے پہلے پہلے جتنے جلدی ہو سکے آپ عیدگاہ چلے جائیں عید کی نماز کے لئے نکل جائیں یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 973 پر ملے گی نمبر 11 عید کی نماز کے لئے پیدل جانا چاہیے اگر عیدگاہ بہت دور ہے بہت دور پیدل جانا مشکل ہے تو پھر آپ سواری پہ جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر نزدیک ہے چاہیے آپ کو کہ آپ پیدل سے جائیں یعنی چل کر جائیں سواری کا اختیار نہیں کریں کسی گاڑی وغیرہ پہ سوار ہو کر نہیں جائیں اگر جاتے ہیں تب بھی جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر اور مناسب سنت یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لئے پیدل جایا کریں چل کے جایا کریں یہ حدیث آپ کو تیرمی شریف میں حدیث نمبر 530 پر مل جائے گی نمبر 12 عذر نہ ہو تو عیدگاہ میں نماز پڑھیں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو عیدگاہ میں ہی نماز پڑھیں اگر کوئی مجبوری ہے باریس وغیرہ ہو رہی ہے یا عیدگاہ میں جا نہیں سکتے کوئی اور مجبوری ہے تو پھر عید کی نماز مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں عید کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے لیکن مجبوری کی حالت میں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنی چاہیے عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کریں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے 956 پہ یہ حدیث حدیث نمبر ہے یہ 956 یہاں پر کھول کر دیکھ سکتے ہیں نمبر 13 تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ جائیں یعنی تکبیر کہتے ہوئے جب راستے میں جب عیدگاہ جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں یہ حدیث مصنف ابن نبی شہبہ میں حدیث نمبر 5666 پر مل جائے گی یہ باتیں نمبر 14 عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی تاک عدد خجور کھا لیا کرتے تھے خجور کھا کر جائے کرتے تھے یا کوئی بھی میٹھی سی چیز ہو عید کی نماز سے پہلے کھا کر عیدگاہ جائیں یعنی کچھ کھا کر جانا چاہیے یہ حدیث آپ کو مسنت احمد میں حدیث نمبر 12268 پر یہ حدیث مل جائے گی نمبر 15 ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں آپ جس راستے سے عیدگاہ گئے ہوئے ہیں آتے وقت دوسرا راستہ گھر آواپسی کا ہے تو اس راستے سے آئیں اسی راستے سے جس سے گئے ہیں اس راستے سے نہیں آئیں اگر آتے ہیں تو جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آنا چاہیے اگر آپ کے لئے دوسرا راستہ ہے یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 986 پر یہ حدیث مل جائے گی نمبر 16 صدقہ کرنا اپنی اس عد کے بقدر ایک تو صدقہ فطر ہے وہ تو ہے اس کے علاوہ بھی جتنا آپ سے ہو سکے صدقہ وغیرہ غریبوں گھدیا کریں خاص طور سے عید کے دن یہ بات آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 7325 پر مل جائے گی اور نمبر 17 اہل و عیال پر اس عد کرنا جتنا ہو سکے اہل و عیال جو آپ کے تحت رہنے والے ہیں بچے ہیں گھر میں جو آپ کے جن کے آپ پر ورش کر رہے ہیں ان پر اس عد کریں ان کے لئے رخصت دیں ان کے لئے اچھا کھانا پکایا جائے ان کے لئے زیادہ تر ان کے لئے جو مناسب ہو وہ کام کریں جو ان کے لئے اچھا کھانا ہو یا اچھا اندہ لباس ان کو دیا کریں ان کے لئے آپ ذرا کنجوسی سے کام نہیں لیں یہ حدیث جو ہے مسلم صریف میں مل جائے گی حدیث نمبر 997 پر اور نمبر 18 خوص اخلاقی کا مظاہرہ کرنا خوص اخلاقی کی تو عام دنوں میں بھی بہتر ہے مناسب ہے لیکن خاص طور سے عید کے دن جس سے بھی ملیں خوص دلی کے ساتھ ملیں بلکل خوصی کا اظہار کرتے ہوئے ملیں چہرے میں آپ کی مسکراہت ہو اور ایسا محسوس ہو کہ آپ خوص ہیں خوص دلی کا اظہار کریں خوص اخلاقی کا اظہار کریں یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 952 پر مل جائے گی یہ کچھ باتیں تھیں جو عید کے دن کرنی چاہیے یہ عامال عید کے دن کے عامال ہیں میری ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ عید کے دن کیا کیا کریں کون کون سے کام عید کے دن کرنے چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سنت و شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں